بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد شعب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹی چینل ویزا کلاس روم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل میں آپ دوستوں کو تمام مالکی ویزا انفارمیشن بتاتے ہیں اور پیارے دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے ترکی ویزیٹ ویزا آج میں آپ کے ساتھ ترکی کی ایک اور سکسیسفل سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں شکر الحمدللہ آج ہمارے کلائنٹ جس کا نام جاوید خان ہے کو ترکی کا ویزیٹ ویزا مل گیا ہے اور یہ ہمارے لئے اور ہمارے کلائنٹ کے لئے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو جاوید خان کا ترکی کا ویزیٹ ویزا جو آج لگ کر آ گیا ہے شکر الحمدللہ اور پیارے دوستو آج ہمارے تین کلائنٹس کی ترکی کی ویزیٹ ویزے لگ کر آ گئے ہیں ماشاءاللہ جو ہمارے لئے اور ہمارے کلائنٹ کے لئے بہت زیادہ خوشی کی بات ہیں پیرے دوستو یہ ہمارے لئے کافی فخر کی بات ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے 98 فیصد ویزے اپروڑ ہوتے ہیں اور پیرے دوستو اگر آپ نے بھی ترکی کا ویزا یا کسی اور ملک کا ویزا فائل پر آسیس کرنا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ کی ہر قسم کی رہنمائی اور ہیلپ کریں گے اور پیرے دوستو ابھی میں اس ویڈیو میں آپ دوستو کو فول طریقہ کار بھی بتاؤں گا کہ آپ دوستو نے خود ترکی کا ویزا کیسے اپلائی کر کے حاصل کرنا ہے اور پیرے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ٹریک بھی بتاؤں گا جس سے آپ دوستو کو لازمی 98 فیصد یا 99 فیصد نہیں بلکہ 100% ویزا ملے گا تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی امپورٹنٹ ویڈیو پیرے دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہیں کہ ترکی کا ویزا حاصل کرنا بہت زیادہ آسان اور ایزی ہے اور آج کل جو بھی ترکی کا ویزا اپلائی کرے گا اس کا ویزا ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے اور ترکی 100% آپ کو ویزا یشو کرے گا پیرے دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ والے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جو آپ کو سکرین پر شروع ہو رہے ہیں اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے اور ایف ایر سی یعنی فیملی ریسیریشن سیٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ شادی شودہ ہیں تو ایم ایر سی آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ شادی شودہ نہیں ہے تو ایم ایر سی کی کوئی بھی ضرور نہیں ہے اس کی علاوہ پیرے دوستو آپ کے پاس پولیو کارڈ ہونا چاہیے اور آپ نے پکچر بنانے ہیں سائز یہاں پرمنشن ہے تو اس کے علاوہ پہرے دوستو آپ کے پاس انٹین ہونا چاہیے اور چیمبر آف کامرس میں مشیب سیٹیفیکیٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور پہرے دوستو آپ کے پاس لاس تری ماس کا بینگ سٹیٹمنٹ بھی ہونا چاہیے جس میں منیموم کلوزنگ بیلنس پانچ لاکھ روپے سے زیادہ ہو اور ساتھی آپ کے پاس ایک آنٹ مینٹین سیٹیفیکیٹ بھی ہونا چاہیے اور پہرے دوستو اس کے علاوہ آپ نے کوویڈ نائنٹین کا ویکسین بھی لگایا ہو اچھا پہرے دوستو یہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں بزنس پرسنگز کیلئے اگر آپ کہی پرجہ بھی نہیں نوکری کرتے ہیں تو آپ نے لاسٹ تری منس کے سیلی سلیپ لگانے ہیں اور لاسٹ تری منس کا آپ نے بینگ سٹیٹمنٹ لگانا ہے جس میں منیموم کلوزنگ بیننس پانچ لاکھ روپے سے زیادہ ہو اور ساتھ ہی آپ نے ایکاونٹ مینٹیننس سٹیفیکیٹ بھی لگانا ہے اور اپنی ڈپارمنٹ سے آپ نے این و سی لیٹر نکالنا ہے جس میں آپ کی تمام ڈیٹیل لکھی ہونی چاہیے اور اگر آپ کے پرسنل کے نام پر این ٹی این ہے تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اچھا پہرے دوستو اگر آپ خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک اچھا سا کور لیٹر لکھنا ہے یعنی ویزی ٹویزہ ریکویسٹ لیٹر آپ نے لکھنا ہے اور آپ نے انیٹولیہ جا کر یہ فائل آپ نے وہاں پر سیمیٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ٹوئنٹی فائف ڈیز میں ویزہ مل جائے گا پہرے دوستو جو ٹرک میں آپ کو بتانے والا تھا اگر آپ اس ٹرک پر عمل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ترکی کا ویزہ ملے گا اگر آپ شادی شودہ ہیں تو آپ اپنے وائف کے ساتھ اپلائی کریں اور اگر آپ کے بچے ہیں ایک یا دو یا تین تو ان کا بھی ویزہ آپ اپلائی کر لیں فیملی کے ساتھ اگر آپ ویزہ اپلائی کریں گے تو اس سے ہنڈر پرسنٹ آپ کو ویزہ ملے گا اگر آپ وائف کے ساتھ اپلائی کریں گے اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کا بھی آپ ضرور ویزہ اپلائی کروا دیں اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو صرف آپ اور آپ اپنی وائف کے ساتھ اپلائی کر لیں یعنی پہرے دوستو سیم پل یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ اگر آپ اپلائی کرو گے تو آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ ویزا ملے گا اچھا پہرے دوستو آپ میں سے کچھ ایسے دوست بھی ہوں گے جو شاید شودہ نہیں ہوں گے جو سنگل ہوں گے تو وہ اپنے والد صاحب اور اپنے والدہ کے ساتھ اپلائی کر لیں یعنی اگر آپ کے والد کا بزنس ہیں تو آپ اس کی بزنس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو آپ اپنا پاسپورٹ جمع کرے اپنے والد کا پاسپورٹ جمع کرے اور اپنے والدہ کا پاسپورٹ جمع کر لیں یعنی اپنے والدین کے ساتھ آپ اپلائی کر لیں تب بھی آپ کا ویزا ہنڈڈ پرسنٹ لگے گا انشاءاللہ یعنی پہرے دوستو فیملی کے ساتھ اگر آپ ویزا اپلائی کرو گے تو ترکی کا جو کونسلیٹ اور ایمبیسی ہوتے ہیں وہ ہنڈڈ پرسنٹ ویزا ایشو کرتے ہیں سو پہرے دوستو آپ ہمسی بھی اپنا ویزا فائل پروسیس کروا سکتے ہیں یعنی اس کے علاوہ آپ خود بھی فائل پروسیس کر سکتے ہیں پہرے دوستو اگر آپ کو ترکی کی ریلیٹڈ یا کسی اور کنٹری کے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا ویزا انفارمیشن چاہیے فیل فری کنٹیکٹ اس آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو پر کمنٹ کریں منشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی رہنمائی اور ہیلپ کروں گا یعنی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے اگر آپ نے فائل بنانا ہے یا اگر آپ نے ویزا کیس سمیٹ کرنا ہے ہمارے ترو تو آپ اس کیلئے بھی ہماری ہیلپ لے سکتے ہیں آپ اس ویڈیو پر کمنٹ کریں منشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی رہنمائی اور ہیلپ کروں گا سو فرینڈز تب تک کیلئے اپنے میزبان میسٹر محمد شعب خان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نیکسٹ اور اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگہبان